یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میرے دوستوں نے مجھے بہت دکھ دیئے ہیں آج کل لوگ بہت بدل چکے ہیں حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا کس نے کہا کہ انسان دکھ دیتے ہیں بلکہ انسان سے جڑی ہوئی امیدیں دکھ دیتی ہیں تم کسی سے امید نہ رکھو کوئی تمہیں دکھ نہیں دے گا وہ شخص بڑے احترام سے کہنے لگا یا علی آپ نے بالکل درست فرمایا لیکن کوئی ایسا عمل نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ دوست وفادار ثابت ہوگا یا نہیں تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے علم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا دوست تم سے وفاداری کرے گا تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست ہر فیل میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ تمہارا ہر بات میں اپنی خوشی دیکھتا ہے یا تمہاری اگر وہ ہر فائدہ اپنے لئے رکھے اور ہر خوشی اپنے لئے سوچے تو سمجھ جاؤ اس انسان کے قریب اپنی خوشی سے زیادہ کسی کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھ دی جب تک تم اس کی خوشی کا سبب ہو اس کی خوشی کے باعث بنتے ہو وہ تمہارے سے وہ تمہارے ساتھ رہے گا لیکن جب تم سے بہتر تو اس سے مل جائے گا وہ تمہیں چھوڑ دے گا لیکن اگر کوئی شخص اپنے وجود سے زیادہ اور اپنے خوشی سے زیادہ تمہارا خیار رکھتا ہے تمہیں دکھ میں دیکھ کر رونے لگتا ہے تمہارے فائدے کے لئے جستجوع کرنے لگتا ہے تو بس سمجھ جاؤ یہ تو تمہارا سچا تو ثابت ہوگا امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جو شخص تمہارے آج میں تمہارا احساس نہیں کرتا وہ تمہارے کل میں تمہارا احساس کبھی نہیں کرے گا اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ اچاریہ ہے آپ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں جزاکاللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ صلوات اللہ